آج بات کرتے ہیں کہ نیل فنگرز یعنی ناخنوں پر لگنے والی فنگرز کو کیسے نیچنلی ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے ہاتھوں یا پینوں کے ناخن پیلے ہیں ان میں سوجن ہے یہ نیل فنگرز کی علامت ہے یہ اصل میں انفیکشن ہے اور کافی زیادہ کومن ہے لیڈیز میں نیل فنگرز کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ نیلز کو خراب کرتے ہیں بلکہ دکھنے میں بھی کافی برے لگتے ہیں ناخن کمزور ہو جاتے ہیں ٹوٹنے لگتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر امیر اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھے بہت آسان طریقے جن سے آپ اپنے گھر پہ ہی اپنے نیل فنگرز کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ہوم ریمیڈیز ہیں اور چاہے آپ کے ہاتھوں کے نیلز پہ ہو یا ٹو نیلز پہ فنگرز ہو دونوں کے لیے ایفیکٹیو ہیں سب سے پہلی چیز جو نیل فنگرز کو ٹھیک کر سکتی ہے وہ ہے ایپل سائیڈر وینگر یعنی سیب کا سرکہ سیب کے سرکے میں ایسٹی کیسٹ ہوتا ہے جو نیل فنگرز کو پھیلنے سے روکتا ہے اس میں بیکٹیریا اور فنگی کو بھی مارنے کی طاقت ہوتی ہے جو کہ فنگرز کی وجہ ہوتے ہیں سیب کے سرکے سے فنگرز کو ختم کرنے کے لیے آپ کسی برتن میں سیب کا سرکہ اور پانی برابر مقدار میں مکس کر لیں اور پھر اس میں اپنے متاثرہ ناخن کو ڈبو دیں اور تیس منٹ تک بگو کے رکھیں اس کے بعد اچھی طرح سے دھو لیں خوشک کر لیں ہر ہفتے ایک سے دو بار اس عمل کو رپیٹ کریں تو کچھ ہی عرصے میں آپ کے ناخن ٹھیک ہو جائیں گے نیل فنگرز کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹیٹری آئل بھی بہت افیکٹیو ہے ٹیٹری آئل جرمز اور فنگی کو کل کرتا ہے ختم کرتا ہے ٹیٹری آئل ہر قسم کے سکن انفیکشنز کو ٹھیک کرتا ہے آپ ٹیٹری آئل کے ایک سے دو ڈرابز کو متاثرہ اسے پہ متاثرہ ناخن پر رزانہ لگائیں تو کچھ ہی عفتوں میں آپ کی نیل فنگرز ٹھیک ہو جائے گی نیل فنگرز کو ٹھیک کرنے کے لیے تیسرا طریقہ بیکنگ سوڈے کا استعمال جسے آمز بان میں میٹھا سوڈا کہتے ہیں بیکنگ سوڈا نیل فنگرز کو ٹھیک کرتا ہی ہے لیکن پاؤں کی سمل کے ایشو کو بھی ختم کرتا ہے آپ دو چمچ بیکنگ سوڈے میں ایک چمچ تھری پرسنٹ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ مکس کر لیں تھری پرسنٹ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی پھر اس میں دو چمچ سفید سرکہ اور دو کپ پانی ڈال لیں اور اس سارے سلوشن کو مکس کر لیں پھر اس مکسٹر میں اپنے فنگس والے نیل کو دس منٹ کے لیے بھگو کر رکھیں اور اس کے بعد پانی سے دو کر اچھی طرح خوش کرنے یہ عمل روزانہ کریں تو کچھ ہی دنوں میں نیل سے فنگس ختم ہو جائے گی نیل ٹھیک ہو جائیں گے وائٹ وینگر یعنی سفید سرکہ بھی نیل فنگس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے سرکہ اپنی تہذابیت کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنگی کو کل کرتا ہے جسے فنگس پھیلنے سے بھی رک جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے ایک چمچ سفید سرکے کو دو چمچ پانے میں مکس کر لیں اور پھر اس سرکے اور پانے کے مکسٹر کو روئی کے گولے میں جذب کر لیں پھر وہ روئی متاثرہ ناخن پر رکھ لیں اور دس سے پندرہ منٹ تک پڑی رہنے دیں اس کے بعد اس ناخن کو دھولیں اس عمل کو روزانہ کریں تو کچھ ہی عرصے میں فنگس ختم ہو جائے گی اگر سرکے سے آپ کی سکین ایریٹیٹ ہو جائے خاری شروع ہو جائے تو سرکے میں پانے کی مقتار بڑھا لیں اور روزانہ کرنے کے بجائے ایک دن چھوڑ کر اس ریمیڈی کو اپلائے کریں اگلی ہوم ریمیڈی جسے آپ اپنے نیلز فنگس کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ہے اوائل آف اورگینو کا استعمال اور اگینو ایک سپائیس ہے ایک مسالہ ہے جو اکثر پیزا کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور یہ حازمے کو ٹھیک کرتا ہے اور اگینو ایک سٹرانگ انٹی بیکٹیریل ہے جرمز بیکٹیریا پیراسائٹس وائرس اور فنگی کو کل کرتا ہے اور اگینو کے آئل میں بہت سٹرانگ انٹی میکروبیل اور انٹی فنگل پراپٹیز ہوتی ہیں آپ اور اگینو آئل کے دو ڈرابز کو ایک چمر زیتون کے تیرے میں مکس کر لیں اور پھر اسے اپنے فنگس والے نیل پر لگائیں اور تیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اس ناخن کو دھو کر خوش کر لیں روزانہ ایک سے دو بار اسے ریپیٹ کریں تو دو سے تین ہفتے میں آپ کے نیلز ٹھیک ہو جائیں گے آج کی اس ویڈیو کی آخری ریمیڈی جس سے آپ اپنے نیلز کی فنگس کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ہے گارلک یعنی لیسن لیسن میں دو بہت امپورٹنٹ کیمیکل کمپاؤنڈز ایلیسن اور ایجوئین ہوتے ہیں جو فنگی کو کل کرتے ہیں اور اس طرح ٹو نیل فنگس ٹھیک ہو جاتی ہے آپ لیسن کے ایک کلوو کو ایک جوے کو کوٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس میں ایک چمس سرکہ مکس کر کے متاثرہ نیل پر لگائیں متاثرہ ناخن پر لگائیں اور کو صاف کپڑا یا پٹی اوپر باند لیں اور پھر دو سے تین گھنٹے تک اسے اسی طرح لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اسے اتار دیں واش کر کے ڈرائے کر لیں اس حمل کو روزانہ کریں تو کچھ ہی ہفتوں میں آپ کے نیلز ٹھیک ہو جائیں گے فنگس بلکل ختم ہو جائے گی اینڈ میں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ فنگس اور خاص کا ٹو نیل فنگس کی ٹریٹمنٹ سلو ہوتی ہے یہ رات و رات ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لئے جو بھی طریقہ استعمال کریں اسے کم از کم ایک سے دو مہینے ریگولرلی فالو کریں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینک